پنجاب کا زلہ گجران والا آلہ میار کے باسمتی چاولوں کی پیداوار کے حوالے سے عالمی سطح پر بھی اپنی منفرد چھناخت رکھتا ہے پاکستان کو قیمتی ذر مبادرہ کما کر دینے والے اس زلے میں عثمان نگر نامی ایک ایسا گاؤں بھی موجود ہے جہاں کسی قسم کی طبعی سہولتیں دستیاب نہیں ہیں اس گاؤں میں بسنے والے چھ سو سے زائد افراد سرکاری ہسپتال اور عدویات ہی نہیں بلکہ بنیادی مرکز سہت سے بھی محروم ہیں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عثمان نگر کے آس پاس کے دیہاتوں میں بھی ایسی طبعی سہولتیں موجود نہیں ہیں اس صورتحال میں خراب سڑک اور ٹرانسپورٹ کی ادم دستیابی کی وجہ سے ایسے مریضوں کی تکلیف میں شدید اضافہ ہو جاتا ہے جن کو رات کے اوقات میں امرجنسی کی حالت میں دور دراز کے حضبتالوں میں لے جانا پڑتا ہے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عثمان نگر کے رہائشیوں نے بتایا نہ کوئی ڈسپنسری ہے نہ کوئی میرا ماں پر کوئی استال وغیرہ ہے جسے ہم اپنے بچوں کو کوئی دوائی وغیرہ دلوا سکیں کہ ایتھے کوئی ساڑے کوئی ڈکٹر نہیں آگا کوئی ڈسپیسری نہیں آگی اس علاقے میں رضا کرانا طور پر لیڈی ہیلتھ ویسٹر کے طور پر کام کرنے والی ریحانہ نامی ایک ہاتون نے بتایا کہ طبی سہولتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے خواتین مریضوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسمان نگر میں بسنے والے لوگوں کو گلہ ہے کہ ان کے ممتخب نمائندے ان کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور کوششیں نہیں کر رہے ہیں عوامی حلقوں کے مطابق دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کے اس پسمندہ گاؤں میں بسنے والوں کی آواز پچاس کلومیٹر دور واقع ایوان وزیر اللہ تک کب پہنچتی ہے